مکہ مندر بھپیش بگل کے دکشتہ میں کلیکٹر پولیس عدیق شکوں کی ایک بیٹھا کھوے جا رہی ہے جس میں کانفرنس ہوگی اور منطرالہ میں دو سطروں میں یہ کانفرنس آجت کی جائے گی پہلا سطر ایک بجے سے لے کر پانچ بجے تک آجت کی جائے گا جس میں سبھی سمبھا غیقت کلیکٹر زلہ پنچائت کے مکھے نرواتچن مکھے کارپلہ دھکاری اور نگر نگم کے آجت اپسیت رہیں گے کلیکٹر کانفرنس کا دوسرا سطر شام پانچ بجے سے رات سات بے تک ہوگا جس میں سبھی سمبھا غیقت پولیس مہان عدیق شک کلیکٹر اور پولیس عدیق شک شامل ہوں گے کلیکٹر کانفرنس میں راجشاشن کی مہتون یوزنا نروہ گروہ گروہ اور باری لوکسوہ گارانٹی ازینیم اور اس کے انترگرد پرابت آویدانوں کی نیراکرم سہیت کئی مددوں پر چرسکی جائے گی آپ کو زیادہ کی آج دو چرنوں میں بیٹک ہیں پہلے چرن میں سمبھا غیقت اور مکھے کارپلا عدیقاری سمیت کئی عدیقاری کلیکٹر سے رہیں گے اس بیٹک میں اور دوسرا جو سطر ہے وہ شام کو پانچ بجے سے لے کر سات بے تک آج اٹھ کے جائے گا جس میں کی پولیس مہان عدیق شک پولیس عدیق شک سمیت سمبھا غیقت اور کلیکٹر بیٹک میں شامل ہوں گے اور جو چٹیزگار سرکار کی جو جنہیں ہیں نروا گروہ گروہ باڑی یو جنہ اس کے تحت سمکشہ کی جائے گی اور ساتھ میں جتنے بھی یو جنہیں ہیں ان پر چرچہ کی جائے گی کلیکٹر اور سنبھاگ کی کونٹنس ہے جس میں بھوپیش بھگیل چرچہ کریں گے اور اس سمبھن میں زیادہ جان کریں گے لیے ہیمند شرمہ لائیو ہمارا ساتھ جو کہہ ہے ہیمند آج جس طرح دیکھا جائے کہ آج دو چرنوں میں بیٹک کی جانی ہے جس میں سنبھاگ کلیکٹر اور مکھ کارپلا دکاری پہلی بیٹک میں شامل ہوں گے جبکہ دوسری بیٹک میں پولیس ادکشاک پولیس مار ادکشاک کریں گے کیا کچھ کاری ہو جنہیں کنکن مددوں پر کنکن ہو جنہوں کو لے کر بھوپیش بھگیل کونٹنس کی مادیم سے چرچہ کر سکتے ہیں دیکھیں سرد آج مکھنٹری بھوپیش بھگیل کلیکٹر اور ایس پی کی کونٹنس لینے جا رہا ہیں پہلے سے ہی اس کے لئے تیاریہ کی جا رہی تھی جو دو ستروں میں یہ جو کونٹنس ہونا ہے پہلے ستر میں دو پہرے ایک بجے سے سام پانچ بے تک جو کتنے تمام سمسطہ سنبھاگ یوگت ہیں کلیکٹر ہیں اور جو جیلا پنچائت کے سیوہ ہیں یہ اس میں کونٹنس میں سامل ہوں گے اور جو سرکار کی سب سے بڑی مہتوکان کی یوزنہ ہے نروہ گروہ گروہ باری جو یوزنہ ہے اس کو لے کر سمکچھا ایک طرح سے کرتے نظر آئیں گے موکہ بنتری بھوپیس بھگل اس کے علاوہ لوگ ادھینیم کے طرح جو پرات آویدن ہے اس کے بھی سمکچھا وہ کریں گے اور سیدھے طور پر کلیکٹروں کی ریپورٹ کارڈ بھی وہ دیکھیں گے کیونکہ جس طریقے سے کئی جگہوں سے نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ کلیکٹر کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو کڑے نردیس موکہ بنتری بھوپیس بھگل دے سکتے ہیں اور سیدھے طور پر وہ ایک چھتاؤنی دے سکتے ہیں کہ آپ جن تک لے کام کریں لوگوں کو یہاں منطلہ لائے نہ آنا پڑے اس کو جیلا اس طرح پر ان کا کام ہو کیونکہ جب موکہ بنتری بھوپیس بھگل انہیں سپت لیتی ہو سپت لینک بعد ایک کلیکٹر اور اسپی کے کام پرنس انہوں نے کی تھی تو سابطر پر ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو رائپور آنا نہ پڑے ان کا لوکل اس طرح پر کام ہو سیدھے طرح پر انہوں نے نردیس دیئے تھے تو اسی کو لے کر آج وہ نردیس دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سطر میں جو اسپی اور بولیس مہدرسک کی کام پرنس ہوگی وہ سام پانچ بیس سے راہ ساتھ بیس تک آجیت ہوگی اس میں جو کانون بیوستہ جس طریقے سے کانون بیوستہ لچر بیوستہ سامنے آئی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپراد کا جو گرہ پہ 36 گھر میں وہ کافی بڑا ہے چاہے غرالدھانے آئیپور کی بات کی جائے چاہے بلاسپور کی بات کی جائے سب سے زیادہ اپراد اسی دونوں جگہوں پر بڑا ہے تو سیدھے طور پر کانون بیوستہ کی سمیچھا ہو کریں گے لیکن کانون بیوستہ کو لے کر کڑا نردیس وہ اسپی کو دے سکتے ہیں کئی اسپی کو وہ سیدھے طور پر اسپش نردیس دیں گے کہ آپ اپنی چھتر میں چھیک طرح سے کام کریے جو اپراد لگتار بڑھ رہا ہے اس پر روک لگانے کے دیسہ میں کام کریں تو تمام چیزوں کو لے کر آج موکہ منتری بھویس بھگیل روبرو کلیکٹر اور اسپی سے ہوں گے اور کافی مہتپور نے کامبریس مانا جا رہا ہے اس کے لئے پہلے سے ہی تیاری کی جا رہی تھی اس کے علاوہ اسپی اور تمام پولیس مانرکشک بھی اس میں شامل ہوں گے تو چٹفن کا بھی ایک معاملہ اس میں سامنے آ رہا ہے جس میں جو گھوٹالہ ہوا تھا اس میں پیڈیتوں کے ورد جو پرکرن کی واپسی ہے اور ساتھ میں پیڈیتوں کی جو راشی ہے اس کی واپسی کے لئے بھی اپائیو پر چرچہ کی جا سکتی ہے یہ بھی ایک مسودہ اس میں ہے دیکھیں نشید طور پر اس کو لے کر بھی چرچہ ہو سکتی ہے کیونکہ جب سرکار کانگریس کی ہاں پر آئی تو پہلے ہی انہوں نے یہ پیسہ لیا کہ جو جتنے چٹپنٹ پیڑی تھے ان کے خلاب جو مقدمہ تھانوں میں درج ہیں اس کو واپس لیا جائے گا اس کے لئے جو راشی ان سے حرپی کیلئے جن پھٹ کے نام سے اس کو بھی واپس کرنے کے لئے پریاز کیا جائے گا اور وہ پریاز بھی رہا ہے کیونکہ لگاتار ادھکاریوں کو مکمانتری بھوپیس بگے لردیتے رہے ہیں کہ جو چٹپنٹ پیڑی تھے ہیں ان کا پیسہ لٹانے کے لئے آپ اوسرک قدم اٹھائیے اس کے لئے یہ دیکھا گیا تھا کہ جتنے چٹپنٹ پیڑی تھے جن کا پیسہ حڑپا گیا تھا ان کے لئے اویدان ایک اطر سے دیا گیا تھا ان کو اویدان منگایا گیا تھا اور اویدان کا نیرکرنڈ کیا جائے گا آج جو کاریکٹر کی کامپرینس ہوگی اس میں وہ سمیچھا کریں گے مکمانتری بھوپیس بھگیل اور صاحب طور پر نزیز دیا جائے گا کہ جو چٹپنٹ پیڑی تھے ہیں جنہوں نے آویدان دیا ہے اس پر ابھی تک کیا ہوا اس سبھی چیزوں کے لئے گا رویچاس میں بس کیا جائے گا مجھے چیزوں کے لئے گا اس میں بھوپیس بھگیل کے لئے گا جس طرح جو بجلی کٹوٹی کے معاملے کے سامنا آئے بھوپیس بھگیل کے لئے گا تو میں نے سخت چیتاو نہیں دیا کہ یہ بجلی مانسے کیا